دل کا اجڑا چمل ہو پھر آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب الحمدللہ رضی العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سے وجل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخاری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاصل ہیں اور آپ کو بھی ہم اس سلسلے میں مرحبہ چیتے ہیں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سے وجل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کال اور ان کے جوابات قرآنی آیات احادیث طیبات اقوال حضر غاندین رحیمہم اللہ مبین اور پندرمی صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری رضوی زیاری دامت بلقات منعالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویدات اتاریہ اور اولاد اتاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں قبل اس کے کہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کی قول کی طرف بڑھیں آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے اور یہ بھی یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین کہ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گے اللہ کی رحمت سے ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا تو حسبحال میں بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں آپ بھی کچھ نیتیں بڑھا لیجیے انشاءاللہ عزو جل فائدہ حاصل ہوگا اولا یہ نیت بڑھا لیتے ہیں کہ رضا الہی حصول کے لیے اول تاخل سلسلے میں شامل نہیں مکمل توجہ کے ساتھ سنیں گے جو روحانی لاج بیان کیے جائیں گے عمل کرنے کی کوشش کریں اور یہ بھی نیت بڑھاتے ہیں کہ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق روحانی لاج پر عمل کریں گے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ انہو کے فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو تو اس فرامل کی نیت کے ذریعے اس ثباب کمانے کی گرسی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدر مکنین کے ناظرین اس سلسلے میں ہمتن گوشت تشریفہ کیے انشاءاللہ عزو جل بہت ساری دعائیں ہیں اولاد و وضائف روحانی لاج اور علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں پر استقامت حطاب فرمائیں اور ہمیں ہر نیتوں جائز کام سے قبل نزید اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہدہ کے ساتھ رکھے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیہ کا یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھول چلا دیتے چوٹی کی جارجی ہے کہ میں اڈے کا کام کرنا شروع کر رہا ہوں جو برس طرح کنٹینر کا دمیں نے بنایا مجھے اسی سے دعا کر دیے جس نے اللہ کو کارواز مراج مکارے اڈے کا کام کرنا چاہ رہے ہیں اچھا اچھا تو برکت کیا نہیں ہے چلیں انشاءاللہ آپ کے جس کے حلال میں برکت رہے اس حوالے سے آپ کو بھی اور ہمارے دیگر مانانی چینل کے ناظرین کو بھی انشاءاللہ جس میں برکت کا روحانی علاج انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیتی ہے آپ کرتے رہے انشاءاللہ اس حوالے سے روحانی علاج دعا بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کے ساتھ ڈائری اور قلب یہ رکھ لیجئے کا پڑھنے کیلئے آپ کو جو وظیفہ بتایا جائیں تو تحریر فرما لیجئے اگلی قول چلا دیتی ہے میں حسین رضا بات کر رہا ہوں حرون آباد زلہ بہاون نگر سے میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے بیرون ملک جانا ہے میری والدہ کا نام ہے نصیم اختر اور میرا نام محمد حسین رضا بیرون ملک جانا کیسا ہے حسین بھائی انشاءاللہ اس و جل استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیتی ہے میرا نام محمد والدہ کا نام احمید عبی بی کمر کا مسئل ہے کمر کا درد ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاع عطا فرمائے صحیح تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ ابھی آپ کو کمر کے درد سے حفاظت کا روحانی علاج بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیتی ہے اگلی حسین محمد الحمدران سکینہ دیجی کاروبار میں مثلا جڑے کاروبار میں اس رسلہ ملازم کارنا وہ صدار سے حسین پر حسین ملک جانے ملک جانے سیمان اللہ تعالی آسانی فرمائے آپ کے حق میں بہتر کریں انشاءاللہ اس حوالے سے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں مدرین شنیل کے ناظرین استخدارے کی حوالے سے بھی قول ہمیں محصول ہوئیں روحانی علاج یہ حوالے سے بھی قول محصول ہوئیں تو آئیے تیرے کچھ روحانی علاج آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں ہماری اولا ایک اسلامی بھائی کی قول تھی بتانے ہیں کہ اڈے کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو رزق کے حلال میں برکت ہو جائے رزق میں برکت رہے آمدنی میں برکت رہے تو اس حوالے سے کوئی عصب وظیفہ ارشاف فرمائے کہ ان کی پریشانی بھی دور ہو جائے اور رزق میں بھی برکت رہے اللہ تبارک و تعالی ان کے رزق حلال میں برکت اطاف فرمائے جو بھی اپنا کام یہ کر رہے ہیں ان میں ان کو خوب برکت عطا فرمائے اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج جو کہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت کے رسالہ چڑیا اور اندہ سام اس کے صفحہ نمبر 28 پر امیر علیہ السنت نے تحریف فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 مرتبہ 35 بار لکھ کر گھر میں یا جو کاروبار کے جو آپ کا آفیس ہے یا دکان ہے وہاں پر اس کو لٹکا دیجئے انشاءاللہ عزوجل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور اس کے حلال میں خوب برکت ہوگی اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عزوجل خوب چمکے گا انشاءاللہ نمازیت تعبیدات اتاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کر لیجئے برکت کی حوالے سے تعبیدات اتاریہ حاصل کیجئے تعبیدات اتاریہ کے بستے لگتے ہیں انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ ایک کوئی اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ بیماری کی حوالے سے بتا رہے تھے تو ان کی بیماری دور ہو جائے تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ انشاءاللہ اس حوالے سے کہ میرے شیخہ طریقت امیر علیہ السلام نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے مدنی پنسورہ اس میں امیر علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر دس مرتبہ پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ عزوجل اس وظیفہ کے برکت سے شفایابی حاصل ہوگی انشاءاللہ اور مزید تعبیدات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے تعبیدات اتاریہ حاصل کیجئے انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کے ناظرین تعبیدات اتاریہ کے بستوں پر بیماریوں سے حفاظت کریں چاہے کسی بھی قسم کی بیماری ہو الحمدللہ تعبیدات اتاریہ دیے جاتے ہیں تو آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں مختلف شہروں میں مختلف مالک میں الحمدللہ تعبیدات اتاریہ کے بستے لگتے ہیں اور فی سبیل اللہ آپ تعبیدات حاصل کر سکتے ہیں بالفضل اگر آپ کے علاقے میں آپ کے شہر میں تعبیدات اتاریہ کے بستہ موجود نہ ہو تو آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawetislami.net اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سرویس موجود ہے تو اب اپنا نام واللہ کناہ مکمل مسئلہ لکھ کر مجلس مکتوبات و تعبیدات اتاریہ کو یہ فارم سمیٹ کر دیجئے اور اپنا پوسٹر ایڈرس بھی لکھ دیجئے انشاءاللہ زوجل مجلس مکتوبات و تعبیدات اتاریہ آپ کے لئے تعبیدات بھی زمانہ کر دیجئے ایک اور اسلامی بھائی کے قولتی بتا رہے ہیں کہ وہ کمر میں ان کے بہت زیادہ پین ہوتا ہے وہ زیادہ تکلیف رہتی ہے درد رہتا ہے تو کمر کی تکلیف دور ہو جائے یہ ہماری بڑی عمر کے جو اسلامی بھائی ہیں بڑی عمر کے اسلامی بھائی اسلامی بھین ان کے ساتھ یہ اکثر رہتی ہے شکایت اچھا یہاں یہ بھی ارس کرتا چلوں کہ اس کی کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں تو ان اسباب پر بھی غور کر لیا جائے احتیاطوں پر بھی عمل کیا جائے تو عمل بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ روحانی علاج پر بھی عمل کرتے رہیں روحانی علاج کیا ہے آئیے مبلی کے دعوت اسلامی کی زمانی سنتے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاہ کاملہ صحت نافیہ عطا فرمائے اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ السند نے اپنے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 37 پر تحریر فرمایا ہے کہ فجر کے سنتوں اور فرض کے درمیان ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 مرتبہ 41 ٹائم سورة الفاتحہ پڑھیں انشاءاللہ عزوجر اس روحانی علاج کی برکت سے کمر کا جو درد ہے وہ چلا جائے گا انشاءاللہ 38 مرتبہ سورہ فاتحہ اس کے لیے یہ ارشاہ فرمائیں کہ وضو کرنا ضروری ہے یا بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں وضو کرنا ضروری ہے با وضو ہی پڑھیں مدرل کے ناثرین اور تلفز کی درستی بہت زیادہ ضروری ہے تلفز درست ہونے چاہیے صحیح تلفز کے ساتھ پڑھیں اور کسی بھی روحانی علاج پر عمل کریں تو تلفز کی درستی کا بہت بڑا عمل دکھلیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ کما حق ہو فائدہ حاصل ہو تو تلفز درست ہونے چاہیے اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے صبر و تحمل ہونا چاہیے اور ہمارا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ مجھے فائدہ ہوگا ہی ہوگا لیکن الحمدللہ فائدہ حاصل ہوگا تو بتائے گئے طریقہ کار کی مطابق عمل کیجئے ساتھ تعبیدات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے اور الحمدللہ جن اسلامی بھائیوں کمرے میں تقلیف رہتی ہے تو الحمدللہ تعبیدات اتاریہ حسین بھائی آپ نے کہا تھا بیرون ملک میں جانا چاہ رہا ہو جانا میرے لئے بہتر ہے یا نہیں تو دیکھیں حسین بھائی آپ آپ کو چاہیے کہ آپ سو مرتبہ یا سمیع یا اللہ تبارک تعالیٰ کا صفات نام ہیں سو مرتبہ پڑھنا ہے اول وآخر گیارہ گیارہ بار دور شریف کے ساتھ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے دوران بات چیت بلکل نہ کریں یہ وظیفہ آپ پڑھیں اور اللہ بارگاہ میں اپنے جائز مقصد میں کامیابی کے لئے دعا کیجئے انشاءاللہ دعا بھی قبول ہوگی اور آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے اور آپ کو آپ کے جائز مقصد میں کامیابی بھی نصیب ہوگی لیکن ایک بات یاد رکھئے گا دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا تو یہ بات یاد رکھئے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال بہتر جانتا ہے آئیے مدنی شنیل کے ناظرین مسید قول آپ کی سلسلے میں شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مدنی شنیل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے معاملات کے بارے استخارے کروانا چاہئے قول جلا دیجئے میرا نام محمد یوسف آئی والدہ کے نام سرکیہ دیجئے سات آٹھ سال ہو چکے علاج کا مصلا علاج نہیں ہو رہی گا میرا ایک بانجا ہے اس کا نام محمد اسامہ والدہ شمیم اختر عرصہ تین سال سے سخت بیمار ہے اس کو جٹکے اس کا استخارہ کر دیں اور وظیفہ بتائیں اللہ بچے کو شفا عطا فرمائے آپ کے مدنی ملنے کو بھانجے کو شفا عطا فرمائے اور ان کے والدین کو صبر عطا فرمائے انشاءاللہ عزوجل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں دائیر اور قلب یہ رکھئے اس کا مقصوص مدیفہ ہے تو وہ تحریر فرمالی جئے گا اس کے مطابق ان کے والدین یا عمل کریں یا آپ پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اگلی قول چلا میرے نام سید حضری ہے جب دعانی علاج علاج بنا آدھے سر میں بہت زیاد ہوتا ہے سر دعانی علاج بتائیں آدھے سر میں درد رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی شفاعت فرمائے صحیح تندرس کی عطا فرمائے آپ نے آدھے سر کے درد کا روحانی علاج معلوم کیا تو آپ کو آدھے سر کے درد کا روحان علاج بتائیں گے اور پورے سر کے درد روحان علاج بتاتے ہمارے ہو سکتا ہے مدر شنیل کے ناظرین میں ہو سکتا ہے کوئی ہو جس کو پورے سر اللہ تعالی آپ کو شفاء کامل سی حیث نافی عطا فرمائے میرے شیخ طریقت امیر سنت کے رسالہ بیمار عابد اس کے صفحہ نمبر 37 پر شیخ طریقت نے وظیفہ تحریر فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے سر پر دم کیجئے انشاء اللہ عز وجل درد جاتا رہے گا یہی کاغذ پر لکھ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پر لکھ تاویز بنا کر سر میں باندھ ریجئے انشاء اللہ عز وجل اس وظیفے کی برکت سے فائدہ حاصل ہوگا اور درد سر بھی چلا جائے گا اس حوال کچھ تعویزات بھی تو آپ کو ارز کریں گے کہ آپ قریب کسی تعویزات تاریہ کے بستے پر تشریف لے جائیں اور وہاں سے اس حوالے سے تعویز بھی حاصل فرما لیتی ہے صفحہ نمبر بھی اگر رشاعت فرما دیں بیمار عابض صفحہ نمبر 37 پر بیمار عابض رسالہ امیر سنت رسالہ مکتب المدینہ کے بستے سے حاصل فرما سکتے ہیں اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی انشاء اللہ اور یہ بھی عرض کرتا چالوں کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے دعویللہ محفوظ کرسکتے ہیں اور اپنے پاس محفوظ کرسکتے ہیں اپنے گھر میں بھی رکھیں بہتر سے زائد روحانی علاج موجود ہیں اور بیماریوں پر صبر کرنے جو فضائل ہیں تو یہ تقسیم بھی کریں انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا آئیے مدنی شینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانیب الحمد اللہ استخار آپ کے کر دئیے گئے ہمارے یوسف بھائی آپ کے کول تھے آپ نے کہا کہ سات آٹھ سال ہو چکے ہیں اور اولاد کا سلسلہ نہیں اللہ تعالی آسانی فرمائے دیکھیں یوسف بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا استخارہ میں فی الوقت آپ کے ساتھ آزمائی شو کا اشارہ آرہ ہے وقتی طور پر زندہ بیٹی کوئی میں پھیک پرنے سے تعلق رکھتا ہے حصول اولاد کے لئے بہت سارے مضائف روحانی علاج موجود ہیں اور اس میں سے ایک وضیفہ میں آپ کو آنس کرتا ہوں آپ کو چاہیے کہ آپ اور آپ کے گھر والے دونوں ہر نماز کے بعد تین سو مرتبہ بسم ہوگی اور یوسف بھائی آپ مدنی قافلے میں سفر کر دعا کریں الحمدللہ ازو وجل ایک تعویدات اتاریہ کے بستے پر ایک اسلامی بھائی حاضر ہوئے اور اپنا الحمدللہ یہ بیان کر رہے تھے کہ ان کی شادی کو بھی کافی عرصہ ہو چکا تھا تو مدنی قافلے میں سفر کیا تو الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے ان کی اولاد کی نعمت نصیب ہو گئی تو وہی بات جو میں شروع اعتقاد کی بات ہوتی یقین کامل ہوگا انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی مزید تعبیرات اتاریہ کے بستر سے بھی رابطہ کی اللہ رحمت بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے بیماری کے اثرات ہیں بیماری کا معاملہ ہے طبیب سے بھی مشورہ کر لیجئے وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرمالی جئے سورة المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آخری آیات سورة المؤمنون 12 18 اس کی آخری آیات پڑھ کر ان کے کان میں دم کیجئے انشاءاللہ یہ جھٹکے لگنا اور یہ دورے پڑھنا یہ بند ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا اور میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ تعویدات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر لیجئے تعویدات اتاریہ بچے کے لئے حاصل کیجئے استعمال کر وائیے تعویدات اتاریہ کے بستوں پر پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے انشاءاللہ بچے کی بیماریاں دور ہو جائیں مگر ایک بار یاد رکھئے گا شفا فقط من جانب اللہ ہے اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی اور یہ بات ذہن نشل فرمال دیجئے بلخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ یاد رکھئے کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین مزید کول آپ کی سلسلے میں ہم شامل کرتے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں قول چلا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زاکر حسین اتاری بہاو نگر سے ارض کر رہا ہوں حضور میری والدہ کا نام ظاہور بیگم ہے برائے میرے بانی میرا استخارہ سر کے بتا دیجئے کہ مجھے کھانکی سر میں درد اور اکثر فاق کھولا رہتا ہے داکتر کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی مرد ایتی لاحق نہیں برائے میرے میرے والدہ کا نام بلکس جہاں ہے میں کوئی بھی کام کرتا ہو میں باہر جانے کے لیے میں پاس پھر لگا کر آتا ہو پتہ نہیں کیوں کیونکہ ہو جاتا ہے دو سال سے فریسان ہو اللہ آسانی فرمائے اللہ تعالی آپ کے حق میں بہتر فرمائے آپ تعالی بھائی اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے اولاد نہیں ہیں دس سال سے یہ میں پوچھنا ہے کوئی بندش گیرہ تو نہیں ہے انشاءاللہ سو جل استخارہ کر کے بتاتے ہیں آپ کو بندش کے معاملات ہیں یا نہیں استخارے کے بعد انشاءاللہ سو جل آپ کو جواب عرص کرتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے پڑھائی میں من نہیں لگ رہا اس کے بعد میں کوئی روحانی علاج ارشاد سما دیجئے سلام علیکم اور مت اللہ و برکات پڑھائی میں دل نہیں لگ تو چلیں آپ کو انشاءاللہ پڑھائی میں دل لگنے کا روحانی علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن آپ نے محنت بھی کرنی بھائی وظیفہ بھی پڑھنا ہے اور محنت بھی کرنی ہے اور وظیفہ پڑھنے کا دل نہ کریں تو اس کا بھی ایک وظیفہ ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دون اگلی قول شرع دیجئے میرے نوکری نہیں ملی کافی ٹائم سے تقریبا ساتھ سے آٹھ ہوگی تو برشا محمود بھائی کوشش اپنی جاری رکھیں وظیفہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہیں اور استخارہ بھی آپ کرتے ہیں کیا معاملہ ہے بڑھتے ہیں کچھ روحانی علاج کی حوالے سے بھی قول تھی پڑھائی میں دل لگنے کا روحانی علاج پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے انشاءاللہ عزواجل اس وظیفے کی برکت سے آپ جو پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تو انشاءاللہ عزواجل اس وظیفے کے برکت سے پڑھائی میں دل بھی لگنا لگ جائے گا اور اس حوالے سے آپ کو چاہیے کہ قریبی تعویز تاریہ کے بستے پر جائیں اور وہاں سے پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے آپ تعویز تاریہ بھی حاصل فرما سکتے ہیں اور یہاں کو مدنی مشہورہ دوں گا کہ آپ مدنی کافلے میں سفر کریں اور مدنی کافلے میں سفر کر کے اپنے پڑھائی میں کامیابی کے حوالے سے پڑھائی میں دل نہ لگنے کے حوالے سے آپ دعا بھی کریں اللہ نے چاہا تو مدنی کافلے کے برکت سے آپ کے تمام عاملات حل ہو جائیں گے شاہر اللہ مدنی بہارے بھی الحمدلللہ حوالے سے محصول ہوتی لیتی ہیں اچھا اگر بڑے ہو تو بڑوں کا بھی تو بڑوں اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان ایک سو ایک مرتبہ پڑھ پانی پہ دم کر کے آپ رکھ لیں اور آپ پی لیں اگر آپ کے بچے ہیں بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا اور بچے اگر اس وظیفے پر عمل نہیں کر سکتے تو آپ یہ عمل کر پانی پہ دم فائدہ رسالہ ہے بیمار عبد آپ کو چاہیے کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورة الفاتحہ تین بار اول واخر تین مرتبہ درد پاک پڑھ تین دن تک پانی پر دم کر پی انشاءاللہ آپ کی خانسی بھی دور ہو جائے گی اور جو آپ کا سانس پھلتا ہے اور چلنے میں سانس پھل جاتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اللہ الرحمن اس کے بعد ہمارے آفتاب عالم آپ کی قولتی آپ نے کہا کہ کاموں میں رکاوٹی آ رہی ہیں جو کام میں شروع کرتا اس کام میں رکاوٹی آ جاتی پورا نہیں ہوتا تو آپ کو چاہیے کہ آپ جب صبح نیند سے بیدار ہو تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد بیس مرتبہ اللہ تبارک وطال کا یہ صفاتی نام یا مکتدیرو بیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے پڑھنے میں اس بات کا خیال لکھئے کہ صبح نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو مو میں اسمیل آجاتی ہے تو بدہو علی موسی اللہ تبارک وطال کا ذکر کرنا یہ مناسب نہیں ہے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نیند سے بیدار ہوں تو مصواق کا استعمال لکھیں مصواق کیجئے اور مو صاف کرنے کے بعد پھر آپ یہ وضیفہ بیس مرتبہ یا مکتدیو آپ پڑھنے انشاءاللہ آپ کے تمام گا اور الحمدلللہ آپ کی روکا بٹی بھی دور ہو جائیں گے شبیر احمد بھائی آپ کی قول تھی آپ نے کہا کہ دس سال ہو چکے ہیں اولاد کا سلسلہ نہیں ہے کوئی بندش کے معاملات ہیں یا نہیں دیکھیں شبیر بھائی آپ کا استقارہ کیا اللہ کا شکر ہے کوئی بندش کی معاملات نہیں ہے روحانی طور پر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے گھبرائے نہیں اولاد دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کیے اللہ تعالیٰ آپ کی حق بہتر فرمائے انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا وریفہ اس سمارت فرمالی چاہیے آپ کو چاہیے کہ آپ اور آپ کے گھر والے ہر نماز کے بعد تین تین مقتبہ دعا ابراہیم پڑھا کریں امیر اللہ رسالہ ہے گھریل علاج یہ کتاب ہے بہت سارے روحانی علاج بھی اسے موجود ہیں گھریل علاج اسے موجود ہے اسے وضیفہ تحریف فرمایا ہے کہ دونوں میہ بی بی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد دعا ابراہیم پڑھا کریں اور یہ مدنی کینر کے راضی نیاز کرتا چلوں کہ حضرت سیدونا ابراہیم علیہ نبینا وعلی صلی اللہ والسلام کی مقبول ترین دعا ہے تو یہ دعا پڑھیں آپ اور آپ کے گھر والے انشاءاللہ زمجل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی تعبیدات تاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا اور مدنی کافلے میں سفر کرنے نہ بھولیے گا مدنی کافلے میں سفر کر کے دعا کریں انشاءاللہ سائدہ حصیر ہوگا محمود بھائی آپ نے کہا نوکری نہیں مل پا رہی کوشش بھی کر رہے تقریبا آٹھ ماں ہو چکے تو استخدار میں فیل وقت آپ قدرت ی طور پر رکھاوٹ کا اشارہ ہے اللہ تعالی بہتر فرمانے والا ہے آپ اپنی کوشش جاری رکھیں جائز روزگار کے لیے حصول روزگار کے لیے جائز ضرائع بھی استعمال کے لیے کوشش بھی جاری رکھیں کوشش بھی کرتے رہے اور وضیفہ بھی سمات فرمال لیجئے آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد تین سو مرتبہ یا وحاب یا اللہ تین سو مرتبہ پڑھا کریں حصول روزگار کے لیے بہت الحمدلللہ فائدہ حاصل ہوگا اور روزگار بھی نصیب ہوگا ملازمت بھی مل جائے ملازمت کے لیے بعض اوقات ہوتی ہے تعداد اسی ہے کہ ہم نوکری کے لیے جاتے ہیں ملازمت کے لیے جاتے ہیں ہماری بات نہیں بن پاتی منع ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ کول کر بلائیں پھر بلاتے نہیں تو جن کے ساتھ اس طرح کی معاملے ہوں تو ملازمت ملنے کا ایک عمل میں آپ کو ارز کرتا ہوں امیر سنت کا لسال آئی چڑھی اندھ صاف اس کے صفحہ نمبر 28 پر یا آپ لے لیں مکتبت المدینہ سے حدیعت انطلب فرمالیں اور دعوت اسلامی کی ویگ سائٹ سے بھی اپنے پاس داؤن ترقیب بن جائے گی آپ کی نوکری کی ترقیب بن جائے گی انشاءاللہ اور اس نے روزگار کے لئے سب سے بڑا وظیفہ ہے فرائض کی پابند بھی کی انشاءاللہ زوجہ فائدہ حاصل ہوگا مزید کول چلا دی میرا نام حرون آفید والدہ کا نام سہر نشیم میں نے دو دفعہ کشش کی بہتر فرمائے آپ کو آپ کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ زوجہ لئے سوالے سے آپ کو عرف کرتے ہیں اگلی قول چلا دی جائے جائے عزیب امین میرا نام اور میری والدہ جانا میں طیب آمین مسئلہ بھی ہے شادی اگر منگنی ہوتی بھی تو چوت مجھتر والدہ کا نام حفیق میرا مسئلہ یہ میں لوکری کے اپلائے کرتا ہوں تو آپ کی جواب نہیں آتا انشاءاللہ زوجہ سوالے سے بھی آپ ربحان علاج بتاتے اگلی قول چلا دی جائے میری والدہ میرے سادے علاج تک دردہ ایسے گوڑ تک تک میں آرم لاز کرا والی ساد اللہ تبارک و تعالی کی اللہ چاہے گا تو شفا حاصل ہوگی آپ کوشش جاری دکھیں وظیفہ انشاءاللہ سوال آپ بتاتے ہیں بیماریوں کی حوالے سے اس پر بھی عمل کی جائے گا لیکن اس میں نہیں تھکنا آپ نے مستقل مزاجی بہت ضروری ہے روحانی علاج میں وظائف میں دعاؤں میں مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے فوائد بھی اس کے بہت نظر آتی الحمد اللہ اگلی کول چلا دی چیئے محمد شہباز عطاری عرب شریف کے شہر علی ریاض سے عرض کر رہا ہوں میری والدہ کا نام حمید بی بی مجھے یہ استخیارہ کرانا ہے کہ میرا یہاں پہ رہنا بہتر ہے یا پاکستان رہنا بہتر ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں کہ وہاں رہنا بہتر ہے یا یہاں پاکستان آنا بہتر ہے ناکامی ہو رہی ہی ہی ہمارے ایک اسلامی بھائی کو ان کے کچھ کاموں کے اندر کامیابی نصیب ہو جائے جائز مقاصد میں کامیابی ہو تو کامیابی کا بھی ہے کوئی وظیفہ کوئی ایسا روحانی علاج کامیابی ملتی رہے الحمدللہ اس حوالے سے بھی روحانی علاج موجود ہے کہ آپ کو چاہے کہ آپ روزانہ روزانہ اکتالیس مرتبہ پورٹی ون ٹائم یا قادیرو روزانہ اکتالیس مرتبہ پڑھ کے اپنی جائز مقاصد کے حوالے سے دعا کریں اللہ نے چاہا تو اس وظیفے کے برکت سے آپ جو بھی ناکامی مگر جس بھی کام ہو رہی ہے جائز کام میں تو ناکامی انشاءاللہ نہیں ہوگی کامیابی کے منافع دے کرتے چلے جائیں گے اور فرائز کی پابندی بھی ضرور کرتے رہیں توبہ و استغفار کی بھی کسرت کرتے رہیں انشاءاللہ عزوز و جل فائدہ حاصل ہوگا مدنی قافل کے مسافر من جائیں دعوت اسلامی کے مدنی محل سے وابستہ ہو جائیں انشاءاللہ عزوز مدنی نامات پر عمل کرنا شروع کر دینا تو آپ کے جائز مقاصد میں کامیابی ملے گی اور اللہ کی رحمت سے دنیا و رافظت میں کامیابی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ بڑھتے ہیں استغفاروں کی جوابات کے جانب ہمارے شہباز میں آپ کی کول تھی آپ نے کہا تھا کہ عرب شریف سے کول کی تھی کہ عرب شریف میں رہنا آپ کے لئے بہتر ہے تو آپ کا استخارہ کیا گیا تو ماشاءاللہ دونوں میں ہی بہتری کا اشارہ آ رہا ہے وہاں پر بھی آپ کے لئے بہتر ہے یہاں پر بھی پاکستان آنا بہتر دونوں میں بہتری کا اشارہ اب آپ فیصلہ کرنے ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں اور اپنے بڑوں سے بھی مشورہ کرنے اس کے مطابق آپ فیصلہ کرنے کہ وہاں کے لئے زیادہ فوائد ہیں یا یہاں آنا فوائد باقی استخارے میں دونوں ہی حوالے سے آپ کے لئے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے جہاں سے آپ کی قولتی آپ نے کہا رشتوں میں رکاوٹ ہیں ہمشیرہ کے بھی اور میرے بھی رشتوں میں رکاوٹ دور ہونے کا وریفہ سماعت فرمالی چاہیے آپ اور گھر والوں کو چاہیے کہ اشارہ کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہ اخلاص اول واقعید گیارہ گیارہ بار دور شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لئے دوام آنگے اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم خلاف سنن ناجائز رسے بشمول فلم درام گانے باجے تصاویر سے بچیں اور اس عمل کے جو مدد تھے وہ نووے دن ہیں نووے دن تک آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ رشتوں میں رکاوٹ دور ہو جائیں گی نیک سالے رشتیں ملیں گے اسلامی بہنیں اگر روحانی لاکھ پر عمل کرنا چاہیں تو وہ ایام جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منا ہیں ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ نہ پڑھیں بلکہ ہوا اللہ حد سے شروع کریں اور اس وضیفے کو بلانیت قرآن بنیت حمد وصنہ پڑھا جائیں انشاءاللہ زوجل رشتوں میں رکاوٹ دور ہوں گی شادی کے اسباب بنیں گے اور نیک صالح رشتہ بھی ملے گا اس کے بعد اختر بھائی آپ کی قولتی نوکری کے حوالے سے آپ نے کہا تاکہ نوکری نہیں مل پا رہی تو آپ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یاد الجلالی وال اقرام یہ پڑھا کریں انشاءاللہ روزگار نصیب سماعت فرمالی یہ دائمی مریض جو کافی عرصے بیماری میں مختلع ہوتے ہیں برس نہیں جاتا تو دائمی مریض کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا یا معید یہ پڑھا کریں انشاءاللہ بیماری دور ہوگی اور مزید آپ تعویدات تاریہ کے بستر سے بھی رابطہ کیجئے تعویدات تاریہ حاصل کیجئے انشاءاللہ زوجل فائدہ حاصل ہوگا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور بلخصص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے اور یہ بات بھی ذہن نشین فرمالی جئے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا مٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پریشان حال اسلامی بھائی کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے بھی دعائیں کریں الحمدلللہ سواجل دعائیں قبول ہوں گی پریشان بھی حل ہوں گی انشاءاللہ اور جن اسلامی بھائیوں کے استخارے فیل وقت نہیں کیے گئے یا جن کی کالز سلسلے میں شامل نہیں کی گئے آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0213 48587 روزانہ الحمدلللہ 20 گھنٹے ہاتھ و ہاتھ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ دردور کرے بیماریوں سے تنگ دستیوں سے گھرے لوں نہ چاقیوں سے نجات بخشے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی حدید صلی اللہ تعالی علی محمد دل کا اجڑا چم ہو پھر آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب